تو یہی پرارتنا کرتے ہیں کیسے بھی کر کے اور اس کی مکتی ہو جائے اسے شانتی مل جائے ہم بھی پریسانی سے جوز رہے ہیں دھن کا بھی بناس ہو رہا ہے پریوار کے اوپر بھی برا سر پڑ رہا ہے اس ایک آدمی کو جھیلتے جھیلتے ہم تھک گئے ہیں اس کارن سے اس کو لے جاؤ آپ جب وہ جاتا ہے پریوار والے لڈو بناتے ہیں خوشی میں کتھائیں کروائی جاتی ہیں پھول بکھیرے جاتے ہیں تو یہی نہیں کہ اپنا کوئی جاتا ہے تو بس دکھ ہی ہو یا سنسار کا کوئی ویکتی جاتا ہے تو دکھ ہی ہو یہ بڑا سکسم سا بید ہے آپ سب لوگوں نے یہ چیزیں انبھاؤ کر رکھی ہیں یہ کہ میں نے انبھاؤ نہیں کی ہمارے سنتوں نے انبھاؤ نہیں کی آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہر روز ہو رہا ہے جو آپ انبھاؤ کر کے بھی بھول کر کے پھر اسی کے اندر فس کر کے وہی شتیتی اتفن کر دیتے ہو اور وہی اسی پرکار سے سب کچھ فستا چلا جاتا ہے وہی اٹک کے اسی گھیرے کے اندر پھر فس کے پھر چوراسی کے چکر میں فس جاتے ہو جب اپنا کوئی کشان لوگ ہیں دیکھو بیل اگر چلا گیا کہیں بھیش کھو گئی یا کسی چھوٹے جو گلی میں کتہ رہتا ہے اس کو کچھ ہو گیا تو بھی دکھ ہوتا ہے پھر اپنا کوئی نزدی کی رشتے دار گیا جس کے ساتھ آپ کا لگاؤ تھا وہاں دکھ ہوا پھر آپ کا کوئی اپنا بلکل پریوار کا چلا گیا وہاں اور زیادہ دکھ ہوا اگر کوئی اپنا بچہ ہی چلا گیا تو وہاں تو دکھ کا اندازہ ہی نہیں رہتا لیکن پھر جب خود مرنے کی باری آئے تو وہاں اور زیادہ پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے یہ تو حالت اور بھی خراب ہو گئی کہ اب تو مجھے بھی جانا پڑے گا تو جیو اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود کے پران بچانے کے لیے گیاں نہ ہونے کے کارن ادنا نہ ہونے کے کارن سنتوں کے وچنوں کے اوپر وشواس نہ ہونے کے کارن اپنے آپ کو بچانے کا بہت پریاس کرتا ہے اور اتنا پریاس کرتا ہے کسی بھی حد تک گزر جائے اس حد تک پریاس کرتا ہے چاہے پیسے جائیں چاہے پریواز سے کوئی چلا جائے چاہے اور کوئی کارن ہو جائے کسی بھی پرکار سے چاہے میری جگہ کوئی دوسرا چلا جائے کارن چاہے جو بھی ہو لیکن اپنے پران بچانے کے لیے سب کچھ دعو کے اوپر لگا دیتا ہے حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ پران جانے کے بعد کیا ہوگا خوشی ہوگی دکھ ہوگا آگے کہاں پہنچوگے کون سا چڑھائی چکر شروع ہوگا کس لوک میں کیسے اس آتما کی صدگتی ہوگی درگتی ہوگی پریشانی ہوگی یا یہ مکت ہوگی نہیں پتا کیونکہ وہاں تک ہماری سوچ نہیں گئی وہاں پہنچنے کا پریاس نہیں کیا ہم نے بس یہ مان لیا کہ میں نے تو بس وہاں بھاگوت کتھا کر رہے تھے نام لے لیا میرے پاس ایسے لوگ آئے ایک پریوار میں نے کہا کہ آپ کے تو کچھ پچھلے جنموں کا دکھائی دیا میں اس ویشے کے اوپر بول رہا تھا کچھ پچھلی پیڑیوں کے سنسکار دکھائی دیئے کارن دکھائی دیئے کیونکہ روگ ایسے ہی اتپن نہیں ہوتا کشت ایسے ہی نہیں آتے کہ آپ سوچتے ہو کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا کہ کشت آ گیا میں نے ایسی کوئی برا کام نہیں کیا کرم نہیں کیا کسی کا برا نہیں کیا برا سوچا نہیں تو بھی میں کشت کو کیوں بھوگ رہا ہوں کیا کارن ہوا مجھے یہ بیماری ہوئی یہ شریر پراربد سے بنا ہے آپ یہ سمجھو کرم سے یہ شریر بنا ہے اگر آپ کے کرم نشت ہو جائیں گے سمت ہو جائیں گے تو یہ شریر نہیں ملے گا یہ کیا اس برمان کے اندر سب لوکوں میں کوئی بھی شریر نہیں ملے گا کیونکہ آپ کو کسی شریر کی آسکتہ ہی نہیں رہے گی کیونکہ آپ جیون مقتح ہو جاؤ گے اگر آپ کو شریر ملا ہے تو کرم باقی ہے چاہے آپ ہو چاہے میں ہوں چاہے ہمارے سنت ہو چاہے کوئی بھی ہو اگر شریر ہے تو کرم باقی ہے اور کرموں کا بھوگتان باقی ہے اور کرموں کا بھوگتان ہو کر رہے گا اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ پرماتما ہمیں جھیلنے کی اکسمتہ پردان کر دے ہمیں اتنا مجبوط کر دے اور کرم کو کمجور کر دے کہ کرم کمجور ہو جائے آتم وشواس مجبوط ہو جائے تو کرم کو جھیلنے میں کشت نہیں ہوگا ایسے ہی کرم نکل جائے گا پتا بھی نہیں چلے گا کرم کب نکل گیا کشت بلکل نام ماتر کا رہ جائے گا کم ہو جائے گا لیکن بہت جیسے رہ کرم اسے ہی ٹوٹ جائے گا یا کوئی کوئی بھی آئے گا آپ کے کشتوں کو ہر لے گا کوئی بھی اس پرکار سے کاریہ کرے گا آپ کا کام ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ ہمارا کام کر دی جی مجھے دکھائی دیا کہ وہ ابھی دکھشا لے کر لوٹے ہیں ورندہ ون سے میں نے کہا میں گروہ شسے کے بیچ میں ہم تو نہیں بسیں گے کیونکہ گروہ اور شسے کے بیچ میں کسی کا دکار نہیں ہوتا نہ کسی دیوتا کا نہ کسی گروہ کا یہ تک بھی فرماتمہ بھی بیچ میں نہیں گوشتے تو یہ اتنا مجبوط رشتہ ہوتا ہے کوئی بھی اس سے مجبوط رشتہ سنسار کے اندر نہیں برمان کے اندر ہوتا ہی نہیں کیونکہ بینا کوئی رشتے کے جو سب رشتے نبھائے جاتے ہیں اس سے مجبوط کوئی رشتہ نہ ہوتا ہے نہ ہی ہوگا کیونکہ کوئی کسی کے لیے گردن نہیں چڑھاتا لیکن یہاں سروات ہی گردن سڑھ نیش ہوتی ہے